اگر آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہمارا نیکس سیریز آف لیکچرز ہے جو ہم دیکھیں گے کہ مال نوریشن اور اس کے سوشل ایٹرمنٹس کیا ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز آف لیکچر کو بھی تین لیکچرز تک میں دودھ کر سکوں کیونکہ ہم نے دو تین سوشل ایٹرمنٹس اس میں دیکھنے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سوشل ایٹرمنٹس اور مال نوٹریشن ہی آج ہمارا ٹاپک ہے سب سے پہلے آج کے لرنگ اوبجیکٹیوز کیا ہیں یا اسی سیریز آف لیکچرز کے ایڈنٹیفائیر دائنکویٹی ان فوڈ آفیلیبیلٹی افیکٹی نیوٹریشنل سٹیٹس آف کمیونٹیز کہ جب فوڈ کی انکویٹی ہوتی ہے برابری نہیں ہوتی تو ڈیفرنٹ کمیونٹیز کس طرح افیکٹ ہوتی ہیں پھر اس کا دوسرا ہم نے دیکھتے ہیں کہ جینڈر کا کیا افیکٹ ہے نیوٹریشنل سٹیٹس کے اوپر اور ہیلتھ کے سٹیٹس کے اوپر اور آخر میں ہم دیکھیں گے ایکسپین دا ایمپیکٹ آف سوشل اینڈ ایکنومک سٹینڈنگ آن فوڈ اٹینمنٹ اور نیوٹریشنل سٹیٹس یعنی کہ پوورٹی کا یا ڈیفرنٹ سوشل ایکنومک سٹیٹس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے آپ کی نیوٹریشن کی اسیسمنٹ تر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج ایکویٹی ہم ویلڈ ایڈ ارگنیزیسن یا ڈیوی ایڈ ایچو نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ the absence of avoidable اور remediable differences among the groups of people whether those groups are defined socially economically, demographically اور geographically basically آپ دیکھیں تو ایکویٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی ایسے فیکٹر کو منیمائز کرنا یا ختم کرنا جو لوگوں کے ترمیانڈ ڈیفرنسیشن کرتا ہو on the basis of their socio-economic status یا ان کی demographic یا linguistic basis پر یا geographic یا ان کی race کے اوپر کسی بھی بنیاد پر تو basically equity کا مطلب ہے fairness or justice اور اس کے opposite جو ہمارے پاس term ہے وہ ہے inequity جس کا مطلب ہے unfair ہونا یعنی کہ اگر آپ کے پاس resources کی unequal distribution ہے اگر کوئی بچہ صرف اس لئے nutrition تک access نہیں کر سکتا کیونکہ وہ غریب خاندان میں پیدا ہوا ہے تو that is inequity ایک term ہم use کرتے ہیں جس ہم کہتے ہیں health inequity وہ کیا ہوتا ہے health inequities ہوتی ہے کہ کوئی بھی difference health status کے اندر یا health care determinants کے درمیان جب جی difference آجاتا ہے different populations کے اوپر for example اگر ایک society ہے جس کے اندر different قسم کی population رہتی ہے اگر ان population کے health status کے اندر difference ہے یا ان کے social determinants کے اوپر difference ہے کسی کا social determinant کچھ اور ہے اور دوسری population کچھ اور ہے that is health inequity یا دوسرا یہ ہے کہ ایسی inequity جو attribute external environmental factors ایسی environmental factors جو عام طور پر individual control نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ ایک خاص population کو ایسے environmental factors affect کر رہے ہیں اور دوسری population کو نہیں کر رہے ہیں لیکن within the population in fact اگر دو گروپس ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کے environmental یا external factors affect کرتے ہیں اور دوسری کو نہیں کرتے جو ہمارا اچھا global inequity ہمیں کیا بتاتی ہے globally resources کی distribution equally نہیں ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کچھ ممالک resources کے point of view سے بہت آگے ہیں as compared to rest of the world تو global کوشش یہ ہی ہے جو ہمارا SDG بھی ہے sustainable development goal کی کس طرح ہم global inequity کو کم کر سکھے تاکہ غربہ اور امیر افراد جنس ہیں جو socioeconomic differences ہیں ان کی بنیاد پر کوئی nutrition سے محروم نہ رہ سکھے تو یہ ہماری global inequity ہے اچھا global inequity کے different populations ہیں جو vulnerable ہو سکتے ہیں کون کون سی population vulnerable ہیں ایک women and children عام طور پر زیادہ تک focus women اور children health کے اوپر ان کی nutrition کے اوپر دیا جاتا ہے کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں developing countries کے اندر وہ women اور children ہیں پھر دوسرا low income groups جن کا socioeconomic status اتنا اچھا نہیں ہے low income groups ہیں وہ بھی عام طور پر ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر پاتے جو ایک individual کا بنیاد ہاتھ ہے یہ rural communities جو differentiation developing world کے درخواست طور پر rural اور urban communities کے انتر ہے یہ بھی ایک inequity ہے اور یہ socioeconomic status کی بنیاد پر نہیں ہے رورل communities میں کئی بہت highly socioeconomic status کے لوگ رہتے ہیں لیکن کیونکہ وہاں infrastructure اچھا نہیں ہوتا health facilities نہیں education کی facilities نہیں information کی access نہیں ہے تو اس لئے پھر اگلا socially excluded کوئی بھی ایسا group جو اپنی race کی بنیاد پر اپنے religion کی بنیاد پر یا اپنی ethnicity کی بنیاد پر socially exclude ہوا ہو باقی population سے تو وہ بھی زیادہ vulnerable ہے پھر immigrants جب ایک مول سے دوسرے مول جاتے ہیں چاہے وہ refugees کی شکل میں ہو یا immigrants کی شکل میں ہو تو انہیں بھی inequality کا سامنا کرنا پتا ہے جیسے jobs کے سلسلے میں جہاں لوگوں کے ہمارے پاس old houses میں اتنی اچھی facilities نہیں ہیں وہاں بھی older people زیادہ vulnerable ہوتے ہیں disabled اسی طرح disabled لوگوں کو بھی inequity کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن health اور nutrition کے perspective میں جو سب سے ادھر focus کیا جاتا ہے وہ آپ کی children اور women کی health کے اوپر کیا جاتا ہے ان کی خوراق پوری ہے ان کا health status کیا صحیح ہے کیونکہ اگر ماں کا health status ٹھیک ہوگا تو آگے بچوں کا بھی health status ٹھیک ہوگا اچھا global inequity کیا ہے اگر جہ burden of under nutrition ہمارا last decade میں کم ہوا ہے لیکن unfortunately جو nutrition inequality وہ کم نہیں ہوئی 2014 کا review ہے وہ countries جن کے اندر prevalence of under nutrition زیادہ ہے وہ inequality بھی زیادہ ہے تو اگر inequality زیادہ ہے تو it results in the under nutrition دنیا میں تقریبا 65% of the population جو hunger سے effect ہو رہی ہے وہ ان سات مالک میں رہتی ہے ان ڈیا چائنا کانگو بانگلہ دیش انڈونیزیا پاکستان اور ایتھوپیا ان میں سے زیادہ در countries وہ ہیں جو developing country میں جو struggling میں ہیں اور دوسرا important factor اس میں population کا ہے زیادہ در countries وہ ہیں جن کی population بھی زیادہ ہے تو یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ بڑی population کو feed کر سکیں distribution resources کی ایک وال کیوں نہیں ہے آم طور پر دنیا میں جتنی بھی developing countries ہیں ہم کے پاس resources زیادہ ہیں as compared to developing countries کے پاس resources زیادہ ہیں as compared to developing country اس لیے inequity بھی developing countries کے اندر زیادہ ہے ایک recent study ہے وہ یہ سجیسٹ کتی ہے کہ 43% of the children aged younger than 5 are at risk of not fulfilling their development potential because of exposure to stunting or extreme poverty یہ خاص تار پر developing countries کے اندر کیونکہ ایج آپ کے developing غمر کے اندر انہیں poverty کا سامنا ہوتا ہے جس کی ویجا سے اندر نیویویشن یا خوراق کی کمی رہ جاتی ہے تو وہ اپنے complete potential پر نہیں پہن سکت جب پاتے ان کا potential کم رہ جاتے ہیں تو یہ poverty اور education کم ہو نا health care کی facilities نہ ہو نیویویشن کی proper access نہ ہو نا یہ result آن طور پر malnutrition نکلتا ہے stunting نکلتا ہے impaired cognitive development ہے core education performance ہے reduced work capacity ہے reduced lifetime earnings ہے reduced productivity اور premature death ہے اگر آپ یہ ساتھ کے ساتھ دیکھیں آرٹ جتنے بھی ہیں تو ان کی شروعات چھوٹی عمر سے جہاں کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے اگر آپ کو نیوٹریشن پر نہیں ملے گی تو آپ complete potential پر نہیں پہن سکتے آپ stunting کا شکار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی cognitive ability effect ہوتی ہے آپ education میں پور performance کرتے ہیں جب آپ education میں پور performance کرتے ہیں تو آپ کے پاس work کرنے کی options کم رہ جاتے ہیں جس کی لائف ٹائم earning کم ہوتی ہے اور آپ کی پروڈکٹی ویڈی جو ایک معاشرے کے لئے یا آپ کی فیملی کے لئے ہونی چاہیے وہ بھی کم ہوتی ہے اور عام طور پر individuals کی death بھی جلدی ہوتی ہے اچھا یہ ایک بڑا interesting سا میں نے graph دیا ہوا ہے کہ اگر آپ intervention کریں ان کی اس age میں بچوں کی ہوتی اس سے پہلے آپ نے intervention کرنی ہے یہ آپ کا protective risk factor ہے اور یہ آپ کا risk factor ہے risk factor ہے جو کوئی disease cause کرتا ہے protective risk factor ہے جو آپ کو اس سے بچاتا ہے تو یہ آپ کا optimum level ہے اور یہ آپ کا risk factor ہے red line اگر آپ کی red line ہے اور برث پہ آپ intervention کر دیتے ہیں nutritional intervention کر دیتے ہیں تاکہ اس کو اپنی خوراک کی کمی نہ ہو تو اس کا result کیا نہیں کر رہا ہے کہ as compared to this red line this black line goes pretty well as compared to this one اس کی اس وجہ سے intervention کرنے کی بہت حد تک وہ اپنے protective risk factor کے قریب پہن جاتا ہے یعنی کہ اس کی stenting growth سے بھی وہ بچ جائے گا اس کی productivity بھی اچھ کئی جگہ intervention مدر کی stage پہ بھی کی جاتی ہے جب وہ pregnant ہوتی ہے کہ اس stage پہ intervention کی جائے مدر کی health کو address کیا جائے تاکہ آگے بچے کی health کو better طریقے سے manage کیا جائے لیکن یہ graph ہم بتا رہا ہے کہ ہم birth کی stage پہ intervention کریں تو ہم بہت حد تک outcomes کو minimize کر سکتے ہیں grave outcomes کو minimize کر سکتے ہیں اچھا nutrition کے اندر inequity کیا ہوتی ہے عام طور پر factors جو causing کر ہیں UNICEF نے ان کو تین stages پہ divide کیا ایک basic underline اور ایک immediate جو سا basic اور underlying factor ہیں وہ دونوں contribute کرتے ہیں gap کو wide کرنے میں یعنی inequity بڑھانے میں کار حمد ہوتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں اگر social culture یا economic یا political context کسی بھی ملک کے اندر different ہے ایسا ہے جو اتنا favorable نہیں ہے جس کی وجہ سے result آتا in adequate financial human physical and social resources پورے اگر چھوٹی age کے اندر آپ کا social culture اتنا اچھا نہیں ہے political context volatile ہے تو عام طور پر human development کے اوپر کام نہیں ہو پاتا in adequate financial health ہوتی ہے social resources کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر resources پورے نہیں ہوتے نہ خوراق کے low income low land low education low employment technology تو یہ تین جو سے آپ کے ہیں یہ basic causes ہیں جو UNICEF نے کہا یہ تین جو سے basic causes ہیں یہ تین leads کرتے ہیں آگے underlying causes جس میں میں پہل کہتا یہ تین جب ہو جائیں کہ آپ کے اندر household resources complete نہیں ہوگے جس کی ویجا سے ایک تو household insecurity ہوگی food security آپ compromise کر دیں گے آپ food security insured نہیں ہو جائے گی دوسرا inadequate care and feeding practices ہوگی اس کی دو تین وجوہ تو low income family میں جہاں آپ household income پوری نہیں ہو رہی ماں کی خورا کیا تو اچھی نہیں ہے تو feeding بھی اسے proper نہیں کر پاتی یا اس کو اپنے ڈیلی ضرورت پورے کرنے کے لئے گھر سے بہت کام کرنے کے لئے جانا تھا وہ اپنے بچوں کو proper time نہیں دے پاتی جس کی ویسے in adequate feeding ہوتی ہوتی ہے اور تیسرا unhealthy household environment and in adequate health services یہ وہ country جو health services provide نہیں کرتی جہاں individual کی کوئی insurance نہیں ہوتی health کی وہاں individual کو خون اپنی health services پر access کرنی ہوتی ہے اگر آپ کی basic causes جو آپ کے inequity کے وہ ہی exist کر رہے ہیں تو آپ اس سٹیج پر جا کے health services کو attain نہیں کر پاتے تو اس کی وجہ سے جو آپ کو ڈیزیز ہونے کی چانس ہوتے ڈیفرنٹ قسم کی ڈیزیز خاص طور پر وہ ڈیزیز جنہیں غریب لوگوں کے ڈیزیز کہتے ہیں جیسے ٹروپیکل ڈیزیز ہے جس کی وی ایس میٹرنی کی انسیکیوٹی ہوگی فوڈ کی تو ڈیٹری انٹیک کم ہوگا جب ڈیٹری انٹیک کم ہوگا تب بھی میٹرنی چائل اندر نوکریشن ہوگی یہ سب آپ کے اندر لائنگ کوز کے بار یہ آپ کا امیڈی کوز تا انکہ اندر لائنگ کوز لیس تو امیڈی کوز اور پھر امیڈی کوز کا آپ کا کانسیکوینس ہوتا ہے کانسیکوینس شارٹ ترم کانسیکوینس بھی ہو سکتا ہے اور لانگ ترم بھی شارٹ ترم کانسیکوینس موربی تیز زیادہ ہو سکتی ہے مورٹائلٹی زیادہ ہو سکتی ہے ڈیزیز کی جیسے لانگ ترم کانسیکوینس کوگنیٹی گروت مکمل نہیں ہوتی اکنومک پروبلم آ سکتا ہے میٹابولک یا کارڈیو واسکول ڈیزیز ہو سکتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام NCD ہیں نون communicable ڈیزیز ہیں یہ عام طور پر لانگ ڈیویشن کی ڈیزیز ہیں اگر کوگنیٹیو ڈیویشن پوری نہیں ہوئی تو یہ تو ہوتی 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 اچھا بیسک اندرلائنگ قوزنگ انیقویلٹی نیوٹریشن کیا ہے بیسک فیکٹر زام طور پر کمیونیٹی لیول پر کنٹری لیول پر یا گلوبل لیول پر ہوتی ہیں اور اس کا ریزل کیا ہوتا ہے ہر تمام ہاؤس ہول کو افیق کرتے ہیں کہ اگر آپ کنٹری جو پہلے جس کے پاس ریزورس بہت کم ہیں جو اپنی تمام انڈیویجن کو نیوٹریشن یا ہیلتھ کی فیسیلٹی پروائی نہیں کر ستی چاہے وہ کمیونیٹی لیول پہ ہو کنٹری لیول پہ ہو یا دنیا گلوبل لیول تو اس کا افیق تمام ہاؤس ہول کے اوپر آتا ہے اور ان کی نیوٹریشن ہوتی ہے دوسرا ہمارا ہے سوشل کلچر فیکٹر سوشل کلچر فیکٹر میں سب سے امپورٹن جو ہوتا ہے وہ وومن سٹیٹس ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر وومن سٹیٹس کیا ہے کیونکہ عام ایک مومن کی ہلپ ڈیفائن کرتی ہے آپ کی تمام چیز کو جنڈر رائٹس کیا ہے اور کلچر پریکٹس کیا ہے تیسرا ہمارا ایکنومک فیکٹر ایکنومک فیکٹر میں ایکنومک سٹیٹس کمیونیٹی کا یا کنٹری کا کیا اور ڈیسٹیبوشن آف ویلت کیا ہے یاد رکھیے جس بھی مواشرے میں ڈیسٹیبوشن آف ویلت ایکوالی نہیں ہوگی یا بہت انجسٹس ہوگا وہاں انیڈوکویٹ نیوٹریشن اور جن سے آپ کے انڈرلائن فیکٹر ہیں ہیلتھ کی وہ ایکزیسٹ کریں گے جس ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کچھ افراد کے پاس بہت ریبال ہے وہ ایوینچلی ایفیکٹ کرتا ہے اس سیکٹر کو جو ریبال نہیں ہوتا کیونکہ سوسائیٹی میں چاہے نون کمیونکیبل ڈیزیز ہو یا کمیونکیبل ڈیزیز ہو وہ کہیں نہ کہیں سوسائیٹی کی ہر میمبر کو ایک دوسرے کے ساتھ لنگ کر رہے تو یہ تین ہو آپ کے انڈرلائنگ فیکٹر ہوتے ہیں چوتھا جونسا ہوتا ہے آپ کے پالیٹیکل فیکٹر کیا آپ کے ملک کے اندر پالیٹیکل والاٹائل ہے یا قوم ہے کس طرح کی پالیٹیکل پریکٹیس پرفارم کی جاتے ہیں جیسے انڈیا ایک ایک ایسی اگزیمپل ہے جی مائنورٹی کے ساتھ ایک ایشو ہے جنہیں مارجنلائز کیا جاتا ہے یا کئی ڈیویلپ کنٹریز میں امیگرینٹ کے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ انہیں مارجنلائز کیا جاتا ہے جب کسی بھی گروپ آف پیپل کو مارجنلائز کر دیا جائے ان کی بلیفز کی بنیاد پر ان کی ریس ان کی ریلیجن ان کی امیگریشن سٹیٹس کی بنیاد پر اگر مارجنلائز کر دیا جائے تو عام طور پر وہ ایکسیس نہیں کر پاتے ان چیزوں کو جو ان کا بیسک رائٹ ہوتے ہیں چوتھا انڈرلائن کیا ہے ہاؤس ہول کی فوڈ ان سیکیورٹی ہوتی ہے فیڈن پیکٹیس پر نہیں ہوتی ان ہوتی ہے یہ سب بیسک کلی ان سب کا جو میجر ری ایکشن ہوتا ہے وہ پورٹی کی ویجاز ہوتی ہے پورٹی ہوتی ہے آپ کا سوش اکنومک سیٹ کی ریزیڈن کی مدر کی ایڈوکیشن کی پیس کی پیس کی ہے کی آپ کے وارٹ کلین وارٹ اور سینی ٹیشن تک ایکس ہے یا نہیں ہے اگرچہ یہ تمام انڈرلائن فیکٹرز کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن دو امپورٹن چیزیں جنڈر اور پورٹی یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹن رول پلے کرتے ہیں اور ہم اپنے سیریز آف لیکچر میں انہی دو فیکٹرز کے اوپر زیادہ کونسٹیوشن کریں گے جنڈر کے اوپر اور پورٹی کے اوپر تو یہ میرے خال میں ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں جنڈر اور پورٹی تک ہم اس کو رکھتے ہیں کہ ہم جنڈر کو ڈسکس کریں گے اور پورٹی کو کریں گے تو آج کا جو ہمارا بیسک تھی 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 انیقویٹی گلوبلی پوپولیشن کو کس طرح افکت کرتے اور اس کے انڈر لائن خوز کیا ہوتے ہیں کون سے بیسک فیکٹرز ہوتے ہیں جو ایسیل ریزر کرتے ہیں آپ کے انیقویٹ نیوٹریشن ہے انیقویٹ ہلتھ کی طرف تو یہ ایکویٹی کا کنسیپٹ اور اس کے فیکٹرز کو ذہان سے پڑھ لئے گا تو تب تک کے لئے کل تک کے لئے انشاءاللہ آپ سے اجازت زندگی رہی تو آپ سے پھر ملا کاثر تین کیو